ٹیکسی چارچ ایک ایسا کانسپٹ جس سے انڈیا کے اندر ایک بزنس ایسا ہائک ہوا کہ اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے اب دیکھو جڑا پہلے سب سے پہلے ایک ایک کیب چلتی تھی اولا کے نام سے اور پھر ایک کیب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اوبر اب دونوں کا ایک ہی کام ہے اولا کبھی یہی کام ہے اوبر کبھی یہی کام ہے تو لیکن ایک بزنس کو فیل کرنے کے لیے دوسرے بزنس کو جب لائے گیا تو انہوں نے کیا پلان کیا انہوں نے کیا مارکٹ سٹریٹیجی ایسی لگائی جس سے یہ فیل ہو گیا اس بات کو سمجھنا ہے اس کوشن کی طرح آپ کہیں باہر جاتے ہوں گے جیسے آپ کے پیرنٹس کہتے ہوں گے چلو بھئی آج ہم شاکرن بھی دیوی گھومنے جا رہے ہیں آپ گاڑی والے کو فون کرتے ہوں گے وہ کہتا ہوں گا جی ہنجی چلوں گا آپ ریٹ پوچھتے ہوں گے اور وہ آپ کو ریٹ بتاتا ہوگا کچھ ایسا روپیس ٹین کلومیٹر روپیس ٹین پر کلومیٹر یہ ریٹ سپوز کرو آپ نے سن لیے اور آپ کا کل اپنی سکول جانے کا من ہوا جو آپ کی در سے دو کلومیٹر دور ہے کیا آپ انہوں والے کو بلائیں گے بلا کے گاڑی میں باؤ جی کی طرح بیٹ جائیں گے پیچھے اور دو کلومیٹر چلنے کے بعد انہوں سے اتر گے اس کے ہاتھ میں بیس روپے رکھیں گے اور جب وہ آپ کو کہہ رہے یہ کیا دے رہے ہو تو آپ کہو کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا دس روپے کلومیٹر دو کلومیٹر آیا لوگ نے بیس روپے نہیں نا ایسا کرنے سے وہ آپ کو کوئی آس پاس نہر میں بھی فیٹ سکتا ہے تو دیان دیکھو کیا ہے ہم نے انہوں والے گاڑی ہائر کری روپیس ٹین پر کلومیٹر that is very good but the condition is that ہمیں minimum 200 کلومیٹر کا چارج پر ڈے دینا ہوتا ہے اگر ہم یہ نہیں دے رہے تو وہ ہمارے ساتھ جانے کے لئے اگری نہیں کرے گا اب ایسے ہی ٹیکسی چارج کے اندر ہوا ہے ٹیکسی چارج کے اندر کیا ہوا ہے جب دھیان سے سنو میری بات اولہ جب کیب آئی اولہ کیب نے کیا سٹارٹ کیا اس نے کہا کہ پہلے پہلے جو آپ کو گاڑی میں بیٹھنا ہے تو پچاس روپے تو مجھے بلانے کے لگیں گی میں آپ کے پاس آوں گا جہاں بھی ہوں گا پچاس روپے لوں گا میں آتی اس کے بعد آپ جہاں بھی جائیں گے میں روپیز ٹین پر کلومیٹر لوں گا یہ ویلیوز میں نے اپنے حساب سے بنائی ہیں اس سمیں کیونکہ یہ انڈیا سے باہر سٹارٹ ہوا تھا تو ڈولرز میں تم حساب لڑاتے رہے نا تو پہلے اس نے کہا اولہ نے ٹھیکٹے جی میں آ جاؤں گا جہاں بھی آپ بلا ہو گا اور آنے کے ففٹی روپیز چارج لوں گا اب آپ مجھے بلا کے آپ نے گاڑی کا شیشا بھی کھول دیا نا تو ابھی پچاس روپے دینے پڑے جی آپ کو آپ گاڑی میں بیٹھ کے ہی تینے دارو مجھے تو گاڑی اچھی نہیں لگی میں اتر رہا ہوں تو ابھی آپ کو پچاس روپے دینے پڑے جی اور اس کے بعد ہر کلومیٹر کے آپ کو ٹین روپیز پر کلومیٹر دینے پڑے جی ایسا کرنے سے مانکے چلتے ہیں کہ مجھے پانچ کلومیٹر جانا پڑا صحیح تو مجھے کتنے پیسے دینے پڑے پچاس روپے تو میں نے بیٹھتے دے دی اور پانچ کلومیٹر دے دس روپے کلومیٹر کے حساب سے پچاس روپے یہ بیٹھ دے اور مجھے اولہ کو ہنڈرڈ روپیز دینے پڑے کوئی بات نہیں اب بزنس میں نیا آدمی آیا اوبر اس نے سوچا کہ ہمارا کام کسی بھی طرح اولہ کو فیل کرنا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اچھے مائنڈ سیٹ لیے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے سلا دی سر آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے آپ یہ کہو کہ یہ جو پچاس روپے ہیں یہ فرسٹ کلومیٹر کے ہیں پہلے کلومیٹر کے پچاس روپے ہیں پلس اس کے بعد آپ کے بھی ریٹ یہی تردو ٹین روپیز پر کلومیٹر ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوا جرد دیکھتے ہیں ایسا کرنے سے جب مجھے پانچ کلومیٹر اب اوبر لے کے جانا پڑے گا تو اوبر لے کے جانا میں کیا ہوگا کہ روپیز پچاس روپے چلے گئے فرسٹ کلومیٹر اب پانچ کلومیٹر میں سے ایک کلومیٹر کے پیسے میں دے چھو گا پچاس روپے بچے کتنے چار کلومیٹر اور اس کے پیسے دینے ہیں مجھے روپیز ٹین کے حساب سے تو چار کلومیٹر کے کتنے ہوگے روپیز فورٹی تو اب میرا ٹوٹل اماؤنٹ ہو گیا روپیز نائنٹی یہ جو دس روپے کا انتر آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا جو اولا سے اوبر میں آیا یہ انتر آج کی ڈیٹ میں ڈھائی ہزار کروڑ سے جادہ رہا ہے ان دونوں کمپنیز کے بیچ میں یہ جو آپ کو یہاں دس روپے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ایک بڑیہ ایکویشن کریٹ کر کے ہم نے اس چیز کو سالٹ کیا ہے تو دھیان رہے کہ میں اولا سے جاؤں گا یا اوبر سے جاؤں گا یہ آپ کو جب کوشن ملے گا اسی سے پتا چلے گا آپ کے پاس اولا ہے یا اوبر ہے